اور ایسای بھرتی پر اکشارد کرنے نہ کرنے کو لے کر چل رہے پردرشنوں کے بیچ باسفانہ سانسد راجکمار روت نے بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ٹی ایس پی ایریا کی الگ سے بھرتی ہوئی ہے اس کے لیے الگ سے پدھ جو کریئٹ ہیں وہ کیے گئے ہیں ان میں اب تک کوئی فرضی بارہ سامنے نہیں آیا ہے اس علاقے کا ابھیارتی رات دن محنت کرتا ہے اور پر اکشار دیتا ہے ایسای بھرتی میں ایک شیڈیول ایریا کے ابھیارتیوں کو جواننگ دیے جائیں سرکار ویریفائی کر لے جنہوں نے غلط کیا ہے انہیں باہر کریں اور شیڈیول ایریا کے ابھیارتیوں کو نوکری دیں کیونکہ بھرتی میں بہت سے لوگ شامل ہیں اس لیے سرکار کو سب کچھ دھیان میں رکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے دیانہ اور جمہو کشمیر کے چناؤ کے پرنام آ چکے ہیں لیکن اب نگاہیں مہراستر اور جھارکنڈ کی طرف ہیں جھارکنڈ میں راجستان کی ایک پارٹی بھی اس بار چناؤ لڑنے کی قوایت میں ہے اور اس پارٹی کے نیتا راجکمار رود بانسوارہ سے سانسد ہمارے ساتھ ہیں آپ کے آنے والے کچھ دن جھارکنڈ میں بیٹنے والے ہیں کیا بھارت آدیواسی پارٹی جھارکنڈ میں اس بار کا ویڈان سبا چناؤ لڑ رہی ہے آپ کے چنل کے مادیم سے جھارکنڈ کے ساتھیوں کو میری اور سے سیوہ جوہار جھارکنڈ کے اندر ہماری پارٹی لگ بگ لمبے سمیں سے کام کر رہی ہے ہمارے ساماجی سنگڈن بھی لمبے سمیں سے کام کر رہے تھے اور اس بار بھارت آدیواسی پارٹی جھارکنڈ کے اندر جھوڑدار طریقے سے انٹری مارے گی اور ہمیں امید ہے کہ ہمیں سپلتہ ملے گی پہلی بار میں ہی ایک مدہ جو ہے ابھی راجستان میں بہت گرم ہے اس کو لے کر کے آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ ایسائی بھرتی پرکشہ جو دوہزار اکیس میں ہوئی اس کو لے کر کے کیونکہ لگاتا ہے نئے کھلاسے بھی ہو رہے ہیں کئی گرفتاریاں ہو رہی ہیں یوہوں کا ایک دھرہ ہے کہہ رہے کہ بھرتی جو ہے وہ رد ہونی چاہیے ایک دھرہ جو ٹرینی ایسائی کا ہے وہ ابھی جا کر کے منتریوں سے مل رہا ہے کہہ رہا ہے کہ ہم نے محنت سے پرکشہ دی پاس کیا ہم نے ہماری نوکری بچی رہے ہیں راج کمار روت کیا سوچتے ہیں ان کی رائے کیا ہے اس معاملے میں میں سپسٹ کرنا چاہوں گا کہ ایک تو جو بھرتیاں ہوئی بھرتی میں سیڈو لے ریا ہے ٹی ایس پی ایریے کی سیڈو لے ریا کے الگ سے بھرتی ہوئی ملک اس میں الگ سے پد کریئٹ ہوئے ایک یہ کلیر ہو رہا ہے ایریے کا فرزی جو عبیہرتی پائے گئے ہے اس میں سیڈو لے ریا کا ایک سنگل عبیارتی بھی نہیں پائے گئے ابھی تک اور مجھے چاہتاک دیکھے کہ سیڈو لے ریا کا جو عبیارتی ہے رات دن محنت کر کے اپنے محنت سے کسی بھی کمپیٹنسجا ملک翼وں کو پاس کرتا ہے تو ایسا ہی بھرتی میں سیڈو لے ریا کا ایک سنگل بچہ بھی نہیں پائے گیا ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ سیڈو لے رئیے کی جو پد تھے ان کو جوئننگ دی جائے اس علاقے کا اگر ایسو چل رہا ہے اگر زیادہ ہی غلط لگ رہا ہے یہاں ویریفائی کر لیں کہ کتنے لوگ فرضی طریقے سے اگزام دیا ہے ان کو الگ کر لیں ان کو پد ہٹا لیں اور باقی جو محنظ سے لگے ان کو جوئننگ دے جانے چاہیے یعنی آپ کہہ رہے کہ پوری بھرتی تو رد نہیں ہونی چاہیے دیکھو پوری بھرتی میں بہت سار لوگ میرے میرے علاقے کی بات کرو سیڈول ایڈیا کے الگ سے پد تھے ان پدوں پہ ان جو جو جوئننگ ہوئی ہے ان جو لڑکوں کو ٹائننگ میں کا ہے ان میں سے ایک سنگل لڑکہ ابھی تک فرضی اگزام سے پاس ہوا نہیں پایا گیا اور میرا جاہ تک ماننا ایک بھی پایا بھی نہیں جائے گا کیونکہ ہمارا علاقے کے لوگ محنظ سے لگنے والے لوگ اس طرح سے اس طرح سے حرکتوں میں بہت کم انوال رہتے ہیں یہ اچھی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ محنظ سے لگتے ہیں اور ابھی تک آپ کہہ رہے ہیں اس طرح کے معاملے سامنے نہیں آئے ہیں لیکن اس کو اس طرح سے ڈیوائیڈ کر کے دیکھنا تو بہت صحیح نہیں ہوگا کہ پی ٹائی بھرتی پریکشہ میں پانسوارا میں لگاتار نہیں کھلا سے ہو رہے ہیں بلکل پی ٹائی بھرتی جو معاملہ ہوا اس میں ایک چیز سامنے آئی فرجی ڈگری ہے لالچ میں کچھ لوگ فرجی ڈگری ہے لائے سیکنڈ چیز ہمارے وہاں جالور کے ایک ٹیچر لگے ہوئے تھے اس ٹیچر نے سب کو یہ سجیسن دیا اور ساری جو گڑی کڑی نکلی جالور سے نکلی تو اس بھائی شاہب نے کچھ لوگوں کو تیار کر کے جو فرجی طریقے سے لگانے کا کام کیا وہ غلط ہوا ہے اس پہ ہم نے بھی کہا کاروائی ہوئی لیکن اس میں بھی دھیان رکھنا پڑے گا کہ اس میں کچھ لوگوں کو چھٹنے کر کے الگ رکھ دیا پہنچ والے لوگ تھے ان کو اجاگر نہیں کیا اور جو بیچارے ان کو بیچارات نہیں کہا ہے غلط ہی ہیں وہ گلت ہی ہوتا ہے لیکن کچھوں کو کیا کیلئے اور کچھوں کو چھپا دیا گیا ہے تو اس پہ بھی سرکار کو کہنا چاہیں گے کہ آپ کاروائی کرو اور نشپک سے کرو وہ باجپاہ کا ہے کانگریس کا ہے بی ای پی کا ہے کس کا ہے وہ نہیں دیکھنا ہے گلت ہے تو گلت ہے اس پہ نشپک سے کاروائی کرنے چاہیے پیٹے والا اور آپ سیکنڈ گریڈ تھرڈ گریڈ والا جو بتایا ہمارے سڈو لینے میں تو اس میں آپ کے چینل کے مادم سے سرکار سے کہنا چاہوں گا کہ جو بیدباب طریقے سے کچھ کاروائی ہوئی ہے اس کاروائی کو آپ نئے سیرے سے واپس کریں اور نشپک سے کر کے جتنے جو دوشیوں ان پر کاروائی کریں تو دوشیوں پر کاروائی کی مانگ ہے پیپر لیگ اور ڈمی کانڈیڈیٹ کے ساتھ ساتھ فرضی ڈگری کے معاملے میں اور اب نہ صرف راجستان بلکہ مدھے پردیش میں تو جھارکھنٹ کی اور بھی پاؤں فیلانے کی کوشش ہے دیکھنا ہوگا کہ وہاں جب پرنام آتے ہیں تو بھارت آدیواسی پاٹی کتنی زیادہ سفل ہو پاتی ہے جائپور سے کیامرال سوہیوگی سوشیل کمار کے ساتھ سوموارند ڈی ٹی وی